بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ سب کو نئے سال کی مبارک ہو اور اللہ تعالی یہ سال بہت اچھا گزرے ہمارے لئے رحمتیں نعمتیں اور برکتیں لے کر آئے تو آج میرے کچن میں بن رہا ہے بیف پائے بہت ہی مزیدار اور نہایت ہی ذائقے دار ریسیپی ہے یہ اس کے لئے میں نے سپائسز لیے ہیں ٹو ٹیبل سپون ٹرمیرک پاورڈر ٹو ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر ٹو ٹیبل سپون کورینڈر پاورڈر اور سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لیجئے گا میں نے ون این آ ہاف ٹیبل سپون لیا ہے اور ہول گرم مسالے میں میں نے دو عدد بڑی الائچی چار عدد چھوٹی الائچی چار عدد لانگ اور ایک ٹیبل سپون میں نے سابت زیرے کا لیا ہے یہ سپائسز ہیں اور اب میں نے لیا ہے پیاز ادرک لسن چھے عدد باریک چوپ ہوئی بھی ہری مرچیں ہیں اور چھے عدد چمچ ہری دھنیے کا چوپ کیا ہوا ہے اور چار انچ کا ادرک کا ٹکڑا جولین کٹا ہوا ہے اب ایک کوکر لیا ہے میں نے اور اس میں میں پیاز ڈالوں گی لسن ایک کلی ڈالوں گی پوری اور اس کو میں نرم ہونے کے لیے پانچ منٹ تک رکھ دوں گی کوکر میں تاکہ یہ نرم ہو جائے اور جلدی سے گل جائے یہ دیکھیں ہو گیا ہے میرا پیاز لسن اب ایک بڑا پتیلہ لیا ہے اور اس میں میں ڈیڑھ کپ گھی کا ایڈ کروں گی پائے ہمیشہ روغندار ہی اچھے لگتے ہیں اس لیے اس میں تھوڑا سا آئل زیادہ جاتا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہول گرم مسالہ چھوٹی الائچی لانگ بڑی الائچی اور زیرا گرم مسالے کو اتنا پکانا ہے کہ اس کی خوشبو آنے لگے پھر اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی نرم کی ہوئی پیاز اور لیسن اب یہ نرم پیاز میں نے ایڈ کر دیئے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے بنائیں گے اتنا پکائیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھیں کلر چینج ہو رہا ہے اس کے بعد میں اس میں تمام سپائسز ایڈ کر دوں گی اور انہیں بھی اچھی طرح سے بھون لوں گی جتنا زیادہ بھونیں گے مسالے کو ٹیسٹ اتنا زیادہ اچھا آئے گا نمک مرچ حلدی دھنیا ان سب کو اس میں ایڈ کر دیا ہے میں نے اور اچھی طرح سے بھونیں گے تقریبا سات آٹھ منٹ اس مسالے کو بھونیں گے اب اس میں میں نے ٹو ٹیول سپون ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے پہلے نہیں ایڈ کیا تھا اور اب ایڈ کیا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس میں تمام بوائل پائے کی بوٹیاں ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے بھونیں گے تقریبا سات منٹ تک اچھی طرح سے بھونیں گے تمام بوٹیوں کو تمام پائے کی بوٹیاں میں نے بوائل کر لی تھی پہلے ہی نمک ڈال کر اب تھوڑا سا اور بھونیں گے اور اس کے بعد میں اس میں ایک پاؤ دہی ایڈ کروں گی اور دہی ڈال کر پھر دوبارہ سے اسے اچھی طرح سے بھون لوں گی دہی ڈالنے کے بعد اتنا بھوننا ہے کہ روغن سارا اوپر آ جائے دہی سے بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے اور پائے ہماری صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں سردیوں میں ضرور کھانا چاہیے یہ ہماری بوڈی کو ورم رکھتے ہیں اور یہ ہے یخنی پائے کی جس میں ہم نے پائے بوائل کیے تھے اب دہی کے ساتھ بھوننے کے بعد اب میں اس میں تمام یخنی چھان کر ڈال دوں گی چھان کر ڈالیے گا کیونکہ پائے میں بعض دفعہ باریک باریکسی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ کھانے میں اچھی نہیں لگتی اور موہ میں آتی ہیں اس لیے آپ چھان کر ڈالیے گا اور یہ ہی ہمارا شوربہ ہوتا ہے بہت لیسدار شوربہ ہوتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور اسے پائے کو ہم نان اور چپاتی کے ساتھ کھائیں گے تو بہت ہی مزیدار لگیں گے یہ دیکھیں پائے ہمارے تقریباً تیار ہونے والے ہیں اب اسے تقریباً دس منٹ تک ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے میری اخنی تھوڑی کم تھی اس لیے میں نے اس میں دو گلاس پانی اور ایڈ کیا ہے اب دس منٹ تک پکائیں گے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست بن کر تیار ہوئے تھے یہ اب میں نے نلی پہلے سے نکال لی تھی اور لاسٹ میں ڈال رہی ہوں اگر ہم پہلے ڈال دیں گے تو تمام نلی جو ہے اس کا گودہ نکل کر شوربے میں مکس ہو جائے گا اور کوئی نلی کا مزہ نہیں آئے گا نظر نہیں آئے گی اس لیے لاسٹ میں ڈالنا یہ اس کے بعد اس میں دو ٹیبل سپون میرا ہومیٹ گرم مسالہ ہے وہ ڈال دیا ہے میں نے میں نے دو عدد بینس کے بڑے پائے لیے تھے یہ دیکھیں تمام روگن اوپر آ گیا ہے اب اس میں ہرہ دھنیا ہری مرچیں اور ادھرک ایڈ کر دیں گے اس سے بہت اچھا ذائقہ آتا ہے اس کے بعد میں سے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی لا جواب ریسیپی ہے آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا موسم کے لحاظ سے پائے بہت اچھے لگتے ہیں سردیوں میں مزہ دار سے پائے تیار ہیں اور آپ اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا اور میں نئی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ